ہیلو فرنڈز آج کی بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں میں کچھ ایسا شیئر کروں گا جو کہ بہت عرصے سے ہماری خود کی نظروں سے میس ہو رہا تھا مگر ہم اس چیز کی تلاش میں تھے کہ ایسا وہ کونسا طریقہ ہو کہ جسے ہم اپنی پرابلم کو سوٹرڈ کر سکیں اور ہم ایک بہتر جو منافع ہیں وہ کم آسکیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ کرپٹو میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں مگر انہیں ٹریڈنگ کرنی نہیں آتی ہے ان کے پر میں فنڈز ہیں خلکہ خلکہ جانتے ہیں تو ان کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک بیسٹ فارمولا دینے مانوں اس سے پہلے اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو اس وقت ہوں میں بینگ ایکس ایکسچینج پر یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک چیز میں دکھانا جاؤں گا کہ اگر آپ لوگ آتے ہیں ان کے ریوارڈز ہب میں ریوارڈز ہب میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپشن ملتا ہے نیو یوزر زون کا اب یہاں پہ انہیں کچھ سائن اپ بونسیز رکھے ہوئے ہیں ایک بات یاد رہے جتنے بھی ایکسچینجز ہوتی ہیں وہاں پہ جتنے بھی سائن اپ بونسیز ہوتی ہیں وہ تمام کے تمام ویڈرائبل نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ فنڈز ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ میں فیچر ٹریٹ کر سکتے ہیں فیچر ٹریٹ سے آنے مالا پروفیٹ ویڈرائبل ہوتا ہے اور کچھ آپ کو ریوارڈز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ویڈرائبل ہی کر سکتے ہیں اب جیسے کہ بینگ ایکسچینج پہ ہمیں سائن اپ کرنے پہ 30 یو ایس ڈی ٹی کا میسٹری باکس مل رہا ہے اب یہ میسٹری باکس ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کے لیے یو ایس ڈی ٹی ریوارڈ ہے اس ایکچینج پہ رہتے ہوئے یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ لوگ لیول ٹو کا اپنا ویڈرائبل کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ 500 یو ایس ڈی ٹی ورڈ کا میسٹری باکس ملتا ہے جو بھی ریوارڈ ملے گا وہاں پہ فری ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور اگر آپ لوگ یہاں پہ ڈیپاؤزٹ کرتے ہیں میری مام آپ کو جو ڈیپاؤزٹ ہے ہنڈر ڈالر رہنا چاہیے جس سے آپ لوگ ازیلی ویڈرائبل کر سکتے ہیں وہاں پہ تو یہ آپ لوگوں کو اگین 500 یو ایس ڈی ٹی ورڈ کا میسٹری باکس دیتے ہیں اور لاسٹ میں آپ لوگ اگر یہاں پہ آپ ٹریڈ کرتے ہیں دیس ڈالر کی کرتے ہیں بیس کی کرتے ہیں ہنڈر کی کرتے ہیں تو آپ لوگوں یہاں پہ 800 ورڈ تک کا ریوارڈ مل سکتا ہے جس میں 500 اگین مسٹری باکس کے ہیں 100 ڈالر کا یہاں کو کوئنوں کی ریپٹو ایڈر آپ دے دیں گے 200 یو ایس ڈی ورڈ کا ایک سبسیڈی ریوارڈ آپ لوگوں یہاں پہ مل رہے ہیں اگین میرے پاس یہاں پہ ایک اور چیز ہے ایڈوانزون اگر میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہاں پہ جتنے بھی پروجیکٹس آپ سمجھ لوں پہ لسٹ ہو رہے ہوتی ہیں ان کا یہاں پہ ایڈروپ چل رہا ہوتا ہے کچھ ایڈروپ یہاں پہ انڈ ہو چکے ہیں ابھی ان کا جو کرنٹ ایڈروپ اس کی بات کر رہا ہوں یہ ہے لیوکس جس میں صرف ارسیف 275 لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا ہے آپ لوگ بھی جاہیں تو یہاں پہ آگا پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں سمپل آپ لوگوں نے جو ایناو کے اوپر آگا کلک کرنا ہے یہاں پہ جتنے بھی ایڈروپ مل رہے ہوتی ہیں اس میں کسی بھی قسم کا سکیم ہونے کا چانس نہیں ہوتا ہے ایون جتنی بھی ایڈروپ آتے ہیں وہاں پہ سکیم ہونے کو کوئی بھی چانس نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ ان کے ریگولر ٹاسک پر مکمل کرتے ہو تب بھی یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی پونس فرچر ہیں اور کچھ ریبیٹ ریوارڈز وغیرہ اویلی بر ہیں اینیوی ہم آتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کی بینگر کے ایسچینج پہ رہتے ہوئے ایک option ہے copy trading کا آپ کو کہ اس میں کیا نیا ہے یہ تو ہمیں پتا ہے definitely تمام لوگوں کو copy trading کا پتا ہے میں پہلے بائنٹ پہ اور بیڈگر ایسچینج کے اوپر copy trade کیا کرتا تھا یہاں سے کبھی خود بھی ہم trade کرتے ہیں لوگوں میں follow کرتے ہیں مگر ہمیں بھی کچھ ایسے traders کے ضرورت ہوتی ہے جنہیں ہم بھی follow کریں مگر یہاں پہ ہمارے پاس پہ ایک چیز miss ہو رہی ہوتی تھی ہمیں کسی بھی trader کا رسک لیول نہیں بتا ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہمارا جو profit ہے وہ بیٹ میں distant ہوتا رہتا تھا اب ایک چیز جو کہ ہمیں بنگر کے exchange بھی ملی ہے اگر آپ لوگ copy trade کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے simple یہاں copy trade پہ آنے جو بھی آپ لوگ یہاں سے آ کر اپنا جو trader اسے select کرنے لگے ہیں اس کا آپ لوگوں نے یہاں سے آ کر رسک لیول دیکھنا ہے یہ دیکھئے یہ جو چیز ہے آپ لوگوں کو فیلحال بنگر کے exchange بھی مل رہی ہے ہو سکتا ہے کسی اور exchange پہ بھی ہو مگر میری ابھی اس میں نظر نہیں پڑی ہے فیلحال میں بنگر کے exchange ہی کی بات دوں یہاں پہ منس option کو دیکھا ہے اب یہ risk level کیا ہے اسے بھی سورا سے explain کرتا ہوں مگر وہ لوگ اسے ہم پہلے ایک مرتبہ click کر کے open کر لیتے ہیں وہ لوگ جو کیسے چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے ایک اچھے trader کو choose کر سکتے ہیں ہم کیسے اچھے trader کو find کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے trades کو copy کریں اور ہم بھی کچھ جو ایک بہتر منافع ہے وہ کما سکے آپ لوگ نے simple یہاں پہ آ کر اسے open کر لینا ایک نیا page open ہو جائے گا سب سے پہلے آپ لوگ نے آ کر اس پہ trading data دیکھنا ہے یہ بتاتا ہے کہ 24.2% جو ہے اس کا ROI ہے اور اس وقت اس کا جو total P&L ہے وہ ہے مطلب کے profit and loss وہ ہے 800$ اس کا جو win ratio ہے وہ ہے 98.6% اور اس نے یہاں پہ جو total trades ہے وہ نہیں ہے 303 اور جس کے winning trades ہیں وہ ہے 299 اور اس کا جو losing trade ہے وہ ہے 4 اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہاں سے تھوڑا اس side پہ آتی ہے آپ کو یہ ان کا weekly profit بتا دیتا ہے اب اس نے جس جس assets میں trades نہیں ہیں ان کا یہاں پہ names دی آ گیا ہے اس کے بعد اگر آپ اس شگہ پہ ہو یہ آپ سے نظر آ رہا ہے trading data کے ساتھ میں current positions اس پہ اگر آپ لوگ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت میں اس کی current position کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس نے کتنے long trades لیں ہوئی ہیں اور کتنی اس نے short trades نہیں ہوئی ہیں اور کتنا ان کا ROI مطلب کہ return on investment کتنا ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے آگے اس کا trade history ہے جتنی بھی اس نے past میں trades کی ہیں جتنا ان کے اوپر profit ہوا ہے وہ یہاں سے اب دیکھ سکتے ہیں ان تمام چیزوں کا آپ لوگوں کے سچے سے بتا رہا ہوں گے جب آپ کسی بھی exchange پہ رہا کر کسی بھی ایک trader کو find out کرنے لگتے ہو کہ کیسے ہم دیکھیں گے یا کونسا اچھا trader کونسا برا trader ہے کیونکہ صرف profit دیکھ کی فیصلہ نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کو اس کی trades بھی دیکھنی ہوتی ہیں اور پھر جن لوگوں نے اسے copy کیا ہوا ہے ان لوگوں نے اسے کتنا کتنا profit لیا ہے یہاں پہ آ جاتا ہے پہلے بندے نے 1170 ڈاللور 846 768 700 300 500 50 40 اس طریقے سے یہاں پہ آپ کو اس کے تمام جو information ہے حاصل ہو جاتی ہے اگر ہم یہاں سے آتے ہیں واپس تو آپ لوگوں کے سامنے اگر دیکھو تو یہ تھے ہمارے پاس conservative traders ان کے لیے ایک line بولی جاتی ہے کہ low risk long term growth اس کا جو risk level 1 تھا risk level 1 کیا ہے میں پھر بھی آپ کو ویڈیو کے اند پر سوڑا سیکسپلین کر دیتا ہوں اگر آپ یہاں پہ آتے ہو trending traders میں trending traders جو ہوتے ہیں ان کا risk level تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے بنسبت conservative traders کے مگر یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو profit تھوڑا زیادہ ہی دیتے ہیں اگر ہم اس trader کو بھی یہاں سے open کرتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ کیا دیکھو گے کہ اس کا جو ROI ہے 30% اور اس کا total profit and loss ہے 17,775 ڈالر اب اگر آپ لوگ انہوں نے اسے کتنا profit کمائیا جو اس کے copier ہیں ورد کمائیا 2675 ڈالر win ratio 100% total transaction 75 number of winning 75 number of losing trades 0 weekly profit یہاں پہ آپ دے سکتے اور اس کا assessment دیکھ سکتے ہو اور اس نے کن کن peers میں trade لیا Ethereum Cardano Uniswap Bitcoin میں اس نے کمائیا ہے 9733 ڈالر 490 238 یہاں سے بھی آپ لوگ اس چیز کو دیکھ idea لگا سکتے ہو کہ مجھے keen pairs میں trade لینی چاہیے یہی پہ رہتے ہو اس کا بھی same record آپ کو یہاں پہ نظر آجائے گا اگر transfer record پہ آتے ہو تو جتنا out ہوا ہے وہ یہاں پہ نظر آئے جتنا یہاں ان ہوا ہے وہ تمام record آپ لوگوں کو یہاں بھی مل جاتا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی trade کو کیسے آگے پھر copy کرنا ہوتا ہے سمپل آپ کوپی پھر کلک کرتے ہیں یہاں پھر آپ کو دو options ملتی ہیں position ratio کا اور per order کا ان دونوں میں سے جو بھی آپ پہ depend کرتا ہے اب کس کی سنگ بہ profit and laws اگر آتے ہیں یہاں پہ آپ بتاتے ہو کہ آپ نے کتنا front invest کرنا ہے سلیپ ایس وقت میں zero ہے ایڈوانس سیٹنگ میں آجاتے ہیں تو آپ بتاتے ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ کتنا profit لینا چاہتا ہوں اور میں زیادہ سے زیادہ کتنا جو نقصان ہے وہ دے سکتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک foundation لگا دیتی ہے کہ میرے زیادہ نقصان نہ ہو یہاں پہ آپ کوئی اوپشن ملتا ہے جگہ اس پہ کلک کرتے ہیں وہ بندہ جتنی بھی trades لگاتا ہے تمام میں آپ کا پیسہ انویسٹ اگر آپ یہ دیکھو اس کا ریسک لیول ہے فائی میں آنے کے بعد یہ ہلکا س یلو ہو چکا ہے مطلب یہ کہ اس سب سے بیسٹ ہے اور اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوپی ٹریڈنگ ہوتی گیا ہے تو اس کے لیے آپ مجھے کومنٹ کریں گے میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو کوپی ٹریڈنگ حوالے سے ویڈیو بنا دوں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ لوگ یہ ویڈیو پسند آئی ہے یہ کسی بھی قسم کے کنفیوجن ہے ہمیں کومنٹ کر کر بتائیں تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں اجازت دیجئے خیال رکھئے شکریہ اللہ حافظ